بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ میں بڑے کمال کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں دالیں جب ہم بناتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی دالیں ہماری اکثر بچ جاتی ہیں تو وہ کبھی ہم تھوڑی دال کے لیے اور دال مزید منگواتے ہیں تو وہ دال ہماری تب فیملی میں پوری ہوتی ہے آج میں نے سوچا میرے پاس تین قسم کی دالیں بچی ہوئی تھی میں نے سوچا کیوں نہ ان کو ملا کے ایک ریسپی بنائی جائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں یہاں پہ میں نے تین قسم کی دالیں لے لی ہیں اس میں دال چنہ کی دال ہے یہ دال مونگی ہے اور یہ دال ماش ہے تو یہ تینوں دالیں جو ہے تقریباً برابر ہی مجھے لگ رہی ہیں کیونکہ میں ہماری فیملی کے ساتھ سے جتنی میں نے پکانی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی میری اکثر ہی بچ جاتی تھی تو میں کیا کرتی تھی یہ جو طریقہ میں اور دالیں منگواتی تھی آج میرا دل کیا کہ ان کو ملا کے کیونے ایک ڈش بنائی جائے تو ان کو میں نے اچھی طرح صاف کر لی ہے اب اس کو میں ایک بول میں شفٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہم نے تین سے چار دفعہ اچھی طرح پانی سے دھو لینا ہے کیونکہ ان کے اندر مٹی وغیرہ ریت ہوتی ہے اس کو چار سے پانچ دفعہ صاف پانی سے ہم نے نکالیا دال کو میں نے اچھی طرح واش کر دی ہے صاف پانی نکل آیا ہے جب تب تک میں نے اس کو دھویا ہے جہاں پہ میں نے ہاف کپ کے قریب جو ہیں وہ کوکنگ آئل لی ہے ہاف سے بھی بلکے کامی ہے کیونکہ آگے جا کے ہم نے اس کو تڑکہ لگانا ہے اس میں بہت زیادہ مسالے مزید ڈالیں گے پھر آپ ساسا جی جب جیسے جیسے ریسپی دیکھیں گے آپ کو سمجھ جائے کہ اس میں میں اور بھی جو چیزیں ہماری ویسٹ ہو جاتی ہے آج میں اس ریسپی میں اس کا بھی استعمال کروں گی یہاں پہ میں نے ایک پیاس کا اٹلی ہے اور یہاں پہ چند کے لیاں لسن کی لئے لیا یہ اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی ہم گولڈن ہونے دیں گے پیاس کا کلر ماشیلہ سے اچھا ہاسا گولڈن ہو چکے مطبق کالا نہیں ہم نے اس کو کرنا اس طرح کا رکھنا ہے کہ دال میں کروارٹ بھی نہ آئے یہاں پہ جو ہے میں پانی آئٹ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی ٹوماٹر سبز مرچیں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو گھی میں کیوں نہیں فرائی کیا یہ میں تڑکے والی دال بناوں گی آگے جا کے اس میں میں نے بہت کچھ ڈالنا ہے اور اس میں جو ہے نا میں نے اپنی ویسٹ چیزوں کا استعمال کی ہے ابھی تو میں اس کو ویٹ پک آ رہی ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہ میرے پاس مسالہ پڑا ہوئے جو کہ میں نے کچھ دن پہلے کورما بنایا تھا اور مٹن کا کورما تھا اس میں سے میرا کافی زیادہ مسالہ بچ گیا تھا میں نے کہا یہ گریوی کیوں میں ضائع کروں تو میں ایسے ہی کرتی ہوں جب دالے وغیرہ بناتی ہوں وہ گریوی کو میں سنبھال دیتی ہوں دالوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے ابھی جب میں ویٹ کھولوں گی تو تب تک یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اس لئے میں نے اس کو فریزر سے باہر نکال دیا ہے جہاں پہ چند مسالے ایڈ کروں گی تھوڑا سا حلدی پوڈر لی ہے مکس مسالہ لی ہے سورخ مرچ کا پوڈر لی ہے ہاتھ بے ضرور نمک لے لی ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جہاں پہ اس کو بھی میں ویٹ لگا دوں گی جب ویٹ ہی لے گا پانچ منٹ تک کا ویٹ لگے گا اور مسالہ سے یہ ہمارے سارے مسالے جو ایسی طرح ملٹ ہو جائیں گے پانچ منٹ بعد میں نے ویٹ کھول دیا تھا الحمدللہ مسالہ مسالہ سے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارہ ریڈی ہو چکے ہیں میں ان دالوں کو ڈریکٹ بھی ویٹ لگا سکتی تھی لیکن میں نے یہ کیوں کی ہے اکثر آئے دن ہماری بہنوں کے کچن میں کوکر پھٹ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جب ہم دال کو یوں ہی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں بہنوں کے ساتھ کچن میں ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں میں اکثر یہ ٹپس اپنے ملنے والوں کو بتاتی رہتی ہوں میں نے کہا اپنے بہن بھائی یوٹیوب والی فیملی کے ساتھ بھی یہ ٹپس شیپ کیے جائیں اس لئے میں نے اس میں کم مائل ڈالے اور یہ مسالہ بن گئے اور اس کے ساتھ ایک دور ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مارشلہ سے ہو جاتا ہے اور دوسرا ہاتھ ساتھ سے بھی بات جاتے ہیں یہ دال کو میں نے اتنی اچھی طرح دو کے دوسرے بول میں ایسے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے شفٹ کر دیا تھا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے نیچے سے جو مٹی اور وہ ریت وغیرہ ہوتی ہے جتنا مرضی واش کریں نہیں نکلتی جیسے ہم اٹھا اٹھا کے دوسری طرف شفٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل نیچے بیٹھ جاتی ہے اچھا جی تو یہ جو ساری ڈالے بھی میں نے اس میں ڈال دیں اور یہ جو مسالہ یہ بھی میں اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دو گی اب یہ تھوڑا سا نرم ہوئے لیکن اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ملٹ ہوتا رہے گا اس کو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو جتنی دیر یہ ملٹ ہونے اتنی دیر اس کو میں ذرا بھونوں گی اس کے بعد میں اس کو پانی لگا کے ویٹ لگاؤں گی اور آپ اتنی دیر کیا کریں میرے چینل کو سکسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کو اتنے حس زیادہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میری ویڈیو کو واج کرتے ہیں مجھے جو جو لوگ لائک کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائیں آپ لوگوں کو مدینے کی زیارت کرائیں اور آپ کو ہر طرح کی آسانیہ دے بیماریوں سے بچائیں آپ لوگوں نے میرے دل کو بہت راضی رکھا ہوئے کیونکہ جتنی جلدی میرا چینل ماشلہ سے گروہ کر رہے انشاءاللہ ان قریب میں آپ کو بہت اچھی گھڑ نیو سناوں گی اور یہ میرے لیے نہیں ہوگی یہ آپ سب کے لیے ہوگی انشاءاللہ وہ جلد دن آنے والا ہے ابھی یہ جو ہے نا دال ہماری ماشلہ سے جیسے ہی یہ جو مسالہ اس میں ملٹ ہوگا اتنی دیر تک اس کو میں بھی زیارہ پکاؤں گا ہمارا بلکل اچھی طرح دال کے ساتھ مکس ہو چکے یہاں پہ ابھی میں پانی ڈال دوں گے یہ تقریبا میں نے تین ساڑھے تین گلاس کے قریب پانی لیا ہے بسم اللہ رحمان میرانی ابھی ہم اس کو ویٹ لگا دیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ پہ اس کو ویٹ لگائیں گے یہ دالیں ہماری اچھی طرح مکس ہو جائے ابھی آگے جا کے اس میں جو تبکے لگنے ہیں وہ بڑے زبردست اس میں اور مزید چیزیں ڈلیں گی آپ نے ویڈیو کاٹنی نہیں ہے پوری اگر ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی دال بھی بڑی چٹھارے دار بنے گی 20 منٹ بعد میں نے چولہ بند کر دیا تھا اب اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ رحمان راہیم ماشاللہ ماشاللہ آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ساری دالیں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اس کو ہم حلیم بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نام دے سکتے ہیں ڈابا سٹائل کہیں گے ریسٹوران سٹائل کہیں گے لیکن ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی ابھی دیکھیں اس کے ساتھ اب میں کرتی کیا ہوں ابھی پھر ہم چولہ آن کریں گے اس کو ہم نے تنا مزے کی تیسٹی سی دال بنا دینی ہے یہ اوپر میں نے رکھا ایک پین اس میں میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اس بے ضرورت اس کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں اب اس میں جو میں مسالے ایٹ کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور اس میں ابھی ادرک کا لگے گا تڑکا اور اس کی خوشپو پورے گھر میں پھیلے گی اور آپ کو بھی بہت مزے آئے گا صرف یہ ہے تھوڑا سا گرم ہو جو ہمارا گرم ہو چکے ہیں جہاں پہ ہم اب ادرک اس میں ایٹ کر دیں گے آنچ ہم نے بلکل سلو رکھنی ہے تیز آنچ نہیں زیادہ کرنی ہے دوسری طرف یہ بول لیں گے اس میں بھی اپنی جو ہم نے ڈال بنایا اس کو شفٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بجی ادرک ہمارا تقریباً پڑائی ہو چکے ہیں اس کے کنارے پہلے ساف کریں گے سفائی کا بھی سا سا تھیار رکھنا چاہیے پہلے تو آنکھیں کھاتی ہیں نا پیڑ تک جب تک چیز جاتی ہے جانے سے پہلے اچھا ہے یہاں پہ ہم چولا بند کر دیں گے ادرک ہمارا یہاں پہ فرائی ہو چکے ہیں یہاں پہ ابھی جو میں مسالے اس میں شامل کروں گی وہ دیکھ لیں موٹی لاچی ہے تھوڑا سا زیرہ ہے اور یہ وہ سٹک ہے دالچینی والی تین لے لیا اور یہ ثابت کھڑی مرچ ہے اس کو چولا بند کر کے آپ نے شامل کرنا ہے یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے اون چولے میں نہیں کرنا کیونکہ یہ جو مرچے ہوتی ہیں اکثر یہ اچھلتی ہیں اور آنکھوں میں پڑ سکتی ہیں نقصان ہو سکتا ہے ہمارا بہت زیادہ گرم ہے ابھی یہاں پہ جو میں نے ادرک تھوڑا سا بچایا ہے اس کے اوپر یہ اٹ کریں گے اس کے ساتھ ڈال کا مزہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے پاس گرم سال ہے اور اس کے ساتھ ابھی ہم یہ تڑکہ لگا دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں آپ تک خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ پورے گرم اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور یہ آ گیا سبزدنیاں یہ کیوں آپ کہیں گے ابھی کہ یہ ہو گئی ہماری ڈابا سٹائل کی دار بھی ملک ریڈی ابھی آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے اپنا مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آج کی جو ریسپی ہے میں نے بچی کچھ ہی چیزوں سے جو سالن ہمارے پاس جاتے ہیں اللہ حافظ